پیام حق کانفرنس تمیس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کا موضوع یہ خطاب بڑا اہم ہے عبادت کس کی اور کیسے میرے بھائیو یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا اہم حصہ ہے اور ہماری زندگی کا بہت بڑا باب ہے عبادت کس کی کی جائے جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں ضرورت پیش آتی ہے اسی عبادت کے حوالے سے بہت بنیادی اور اہم انوان ہے اس کو سمجھنا اور جاننا اس کے حوالے سے ہماری آپ کی ذمہ داری ہے موضوع ہے عبادت کس کی اور کیسے اللہ علیہ وبرکاتہ اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطعی الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فین خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدیه دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعہ ظلالہ الظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اطیعوا الله واطعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچے خواتین اسلام میں اپنی تقریر کا آغاز عالم اسلام کے مائناز مفکر اللہ میں ابن تیمیہ علی رحمہ کے قول سے کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ جس شخص نے دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے دو چھوٹے چھوٹے جوابات جان لیے تو سمجھو کہ اس نے پوری شریعت جان لیے اور جس نے ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے دو چھوٹے چھوٹے جوابوں کے اوپر عمل کر لیا اس نے پوری شریعت کے اوپر عمل کر لیا پہلا سوال من تعبد عبادت کس کی دوسرا سوال وَكَيْفَ تَعْبُدْ عبادت کیسی ظاہر ہے عبادت کس کی جواب عبادت صرف اللہ کی دلیل دلیل سورہ ظاہریات کی آیت اللہ نے اشارت فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے گویا مقصد تخلیق انسانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے اور جتنے انبیاء کرام آئے انہوں نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے یہی پیغام رکھا کہ عبادت اگر کی جائے تو صرف اور صرف اللہ کی لیکن اسی پر بس نہیں کیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہو یہ بھی ضروری قرار دیا گیا کہ عبادت اللہ کی کس طرح کی جائے کیا انسانی عقل کو انسانی ارادے کو انسانی ہوا کو انسانی خواہش کو اس معاملے میں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہے اللہ کی عبادت کرے قطع نہیں عبادت وہی مطلوب ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو عبادت کس کی آیت کریمہ بتا رہی ہے عبادت صرف اللہ کی اور عبادت کیسی عبادت محمد جیسی یہی دونوں چیزیں اس کے علاوہ شریعت میں کچھ نہیں اور انہی دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کے لئے کہا گیا ہے اب آپ چاہیے کہہ لیں کہ پہلے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ دوسرے کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ بالفات دیگر یہ کہلیں کہ ایک کا نام ہے اعتاعت الہ دوسرے کا نام ہے اعتاعت رسول یا یہ کہلیں کہ ایک کا نام ہے کتاب دوسرے کا نام ہے سنت کچھ بھی کہلیں آپ اور انہی دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کے لئے کہا گیا دلیل دلیل یہ حدیث پاک حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو گئے اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے آلت نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے پاس ہاؤس کے اوپر نہ آ جائیں دیکھئے ایک کا نام کتاب ہے دوسرے کا نام سنو کتاب اللہ ہی وہ سنتی اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی بات اس پر عمل کیسے کیا جائے وہ سنتی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا جائے آئیے نماز اللہ نے فرمایا اقیم الصلاح نماز قائم کرو یہ اللہ کا حکم ہے سوال یہ ہے کہ یہ عبادت نماز کیسے پڑھی جائے کیسے عطا کی جائے کیسے قائم کی جائے قرآن حکم میں تو اس کی تفصیل موجود نہیں ہے آئیے کس طرح یہ نماز ادا کی جائے یہ عبادت کس طرح ادا کی جائے حدیث حدیث اس طرح وَا نَبِي قِلَبَتَ حَدَّثَنَا أَبُوا سُلَيْمَانَ مَالِكُمْنُ الْحُوَيْرِسِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلُّوكَمَا رَائِتُمُونِ وَصَلِّ فَإِذَا حَزَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُوَزِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ رَوَاحُ الْبَحَقِفِ سُونَنَ الْكُبْرَا حضرتِ مامِ بَحَقِ رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب سونَنَ الْكُبْرَا کے اندر یہ روایت لائے ہیں راوی حضرتِ مالک ابنِ حویرِس حضرتِ مالک ابنِ حویرِس فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابے کرام سے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو دیکھئے نماز ایک عبادت ہے یہ اس وقت تک قبول نہیں ہو جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی قیفیت کے مطابق نہ آدھا کی جائے دلیل دلیل یہ حدیث پر رواح المنظری یہ حدیث صحیح ہے اور راوی حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام منظری رحمہ اللہ اپنی حدیث کتاب ترغیب اور ترہیب کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں حضرتِ ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے حضور پیش ہوگا اللہ پوچھے گا اسے معلوم ہے کہ تم نے نماز کتنے سال پڑھی وہ کہے گا ساٹھ سال ان الرجل علیہ صلی ستین سانتن ستین میں سکسٹی سانہ میں ایس ساٹھ سال میں نے نماز عدا کیے اللہ فرمایا گا تیری ایک بھی نماز نہیں ہوئی سوال یہ ہے کہ یہ آدمی تو ساٹھ سال نماز پڑھ کر کے گیا ہے اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس کی ایک بھی نماز نہیں ہوئی کیوں اس لیے کہ اس نے اس طریقے سے نماز نہیں عدا کی جس طریقے سے نبی نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا پتا یہ چلا کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھے دوسری نوایت حدیث اسراء وعن حزیفت رضی اللہ تعالی عنہ انہو رآ رجلا لا يتم رکوه ولا سجوده فلما قضا صلاته قارلو حزیفت ما صلیت و احسبوه قال لو مت مت غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواح البخاری فی کتاب الازان حضرت امام بخاری رحم اللہ بخاری شریف کتاب الازان کے اندر یہ روایت اسی طرح لائیں حضرت حزیفہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ لیا تھا رکو نہیں کر رہا تھا وہ نبی کے طریقے کے مطابق سجدے نہیں کر رہا تھا نہ تو اتمام رکو تھا نہ اتمام سجدہ تھا جب وہ نماز پڑھ چکا تو حضرت حزیفہ نے اسے بلایا کہا کیا کر رہے تھے بولا نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا ما صلیتا تم نے نماز نہیں پڑھی جبکہ یہ نماز پڑھ چکا ہے اور حضرت حزیفہ یہ فرما رہے ہیں کہ تُو نے نماز نہیں پڑھی ما صلیتا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں وہ لیے وہ نماز پڑھ چکا ہے اور حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی کیوں اس لیے کہ وہ نماز نبی کے طریقے پر نہیں تو رکو برابر نہیں تھا سزدہ برابر نہیں تھا اور آخر میں حضرت حضیفہ نے یہ فرمایا لَوْمُتَّ مُتَّا لَغَيْرَ سُنَّتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو تو پڑھ رہا ہے لیکن اگر اس طرح نماز پڑھتے ہوئے تو امر گیا تو کم سے کم تیری موت سنتِ رسول پر تو نہیں ہوگی اللہ اکبر اس کا مطلب سنت منع طریقہ اس کا مطلب نماز اگر ادا کی جائے تو سنتِ رسول کے مطابق رسول کے طریقے کے مطابق نماز ادا کی جائے مگر رسول کا طریقہ اس میں ملحوظ نہ رکھا جائے اللہ کے ہموں نماز قبول نہیں ہوتی کتنے لوگ ہیں کن کی نماز حنفی ہے کس کی نماز شافعی ہے کس کی نماز ہمبلی ہے کس کی نماز مالکی ہے لیکن کوئی اللہ کا بندہ یہ نہیں کہتا کہ رسول نے جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کیلئے کہا لاؤ نماز محمدی کی تلاش کریں نماز پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نماز کس طریقے سے ادا کی یہ ہے آدمی دعا ماتتا ہے پچیس لاکھ لوگ جاتے ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں اور یہ بہت بڑا عالمیہ ہے ایک بات بتا دوں کعبہ چوکورے سارے لوگ سارے مسلک کے لوگ اسی خانے کعبہ کے اردگر چکل لگا رہے ہیں سب گھوم رہے ہیں یا فلا مسلکہ یا فلا مسلکہ یا فلا مسلکہ لیکن دیکھئے تو کہ تواف کی عبادت میں سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ ہیں لیکن یہاں آنے کے بعد اپنے اپنے ملکوں میں جانے کے بعد ایک دوسرے کو پر کفر کے فتوے لگایا جا رہے ہیں ایک مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کے افراد کو آتنگوا دی اور نجانے کن کن القابات سے نوازتا ہے یہ کیسے منافقت تواف جیسی عبادت کے اندر سارے لوگ ایک ساتھ ہیں وہاں کیوں نے چلا کر بولتے ہیں بڑی عجیب بات ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پچیس لاکھ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تیس لاکھ لوگ بتیس لاکھ لوگ اور دعا ماتتے ہیں دعا عبادت ہے آپ کو دعا کی احمد بتانے کی ضرورت نہیں ہے جانتے ہیں دعا لیکن اتنی بڑی دعا جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بھی عبادت ہے تیرے رب نے یہ کہہ دیا ہے تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور ان اللہ یستکبرون عبادتی جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں دیکھئے یہاں دعا کو عبادت کہا گیا ہے سوال یہ ہے کہ دعا کس طرح کی جائے آج بہت سارے لوگ ہیں نمازوں کی دعایں دیکھ لیں بچوں کو تو دعائیں سکھائی جاتی ہیں وہ دیکھ لیں کتنی ملاوٹے ہیں ان دعاوں میں کوئی یہ کہے کہ ان دعاوں کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی نے کتنا کہا ہے اور مولوی نے کتنا غصہ دیا ہے اس کے اندر جبکہ دعا کے اندر جتنا نبی نے بتا دیا ہے اتنا ہی ہمیں دعا کرنی ہے اتنا ہی کہنا ہے جو دعا سکھا دیا ہے اس کے اندر آپ ملا نہیں سکتے دلیل یہ حدیث پاک معانی البراع ابن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مذجعك فتوذہ وضوك لصلاح ثم استجعل شقک لائیمن ثم قل اللہم اسلمت وجہی لیک وفوزت امری لیک والجات زہری لیک رغبتا ورہبتا لیک لا مل جا ولا من جا منکا اللہ علیہ اللہم آمنت بکتابک اللہ علیہ وسلم وبنبیک اللہ علیہ وسلم قال فرد فایم مت من لیلتک فانتا علی الفطرہ واجعلہن آخر ما تتکلبو به قال فردتو حالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما بلغتو اللہم آمنتو بکتابک اللہ علیہ وسلم قلتو ورے رسول قال لا وبنبیک اللہ علیہ وسلم رواح البخاری فی کتاب الوزو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو جو ایک صفحے کے اندر تھی میں نے پوری پڑھ دیئے کتاب الوزو کے اندر موجود ہے راوی حضرت براہ ابن عازیب ہے حضرت براہ فرماتے ہیں یہ بکواس کرنا اور چیز ہے اور نبی سے محبت نبی سے اگر محبت ہے تو پوری حدیث پڑھ کے بتاؤنا بکواس کیوں کرتے ہو بکواس کیوں کرتے ہو حدیث کون پڑھ پاتا ہے جیسے رسول سے محبت ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت ہو حضرت براہ ابن عازیب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جب تم شام کو سونے کے لیے آؤ تو عضو کی طرح نماز کے عضو کی طرح عضو کرلو ٹھیک ہے پہلا کام اب سونا ہے ابھی ہے کام دھام سے آئے کھانا مانا کھالی اب سونا ہے طریقہ دیکھو نماز کا عضو کرلو جیسے نماز کے لیے عضو کرتے ہو فتوضہ عضوو کلیس صلی اللہ ثم مستجی علیہ شقی کلی من یہ داہنے پہلو کے اوپر سو جاؤ اسے بائیں داہنے پہلو کے اوپر سو جاؤ اسے سو جاؤ ثم مستجی علیہ شقی کلی ثم مکل پھر یہ دعا پڑھ لو کیا یہ جو ابھی اس حدیث پاک کے اندر ہے کہتے ہیں میں نے یہ دعا یاد کر لی کون یہ جو ہیں راوی حنیرت برائی بن عاظی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہی لے ایک سے لے کر کے ارسلطہ تک یہ پوری دعا اگر آدمی پڑھ کر کے سو گیا عضو کر لیا دائیں پہلو کے اوپر لیٹ گیا اور یہ دعا پڑھ کے سو گیا اگر اسی رات مر جاتا ہے تو اس کی موت فطرت کے اوپر ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم سے کم آخری کلام تو یہی بنا لو اپنا ہر روز پڑھ دے رو سوتے وقت یہ دعا اور یہ طریقہ اختیار کرو اگر تم اسی رات مر گئے تو تم فطرت کے اوپر ہو حضرت برائی بن عاظیم نے دیکھا کہ یہ دعا اتنی اہم ہے لاؤ یاد کر لیتے یاد کر لیا یاد کرنے کے بعد اسے لارہے ہیں کریکشن کرانے کے لیے اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اے اللہ کے رسول وہ دعا جو آپ نے بتائی اس دعا کی فضیلت میرے ذہن میں آئی اے اللہ کے رسول میں نے وہ دعا بھائی ہاتھ کر لیا ہے اذبر کر لیا ہے میں پڑھ رہا ہوں کہیں کوئی غلطی ہو تو بتا دیجئے قَالَ فَرَدَتُّ حَالَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریپیٹ کیا پڑھا بتا یہ چلا کہ کوئی دعا بھی اگر آدمی یاد کرے تو کریکٹ کرے کہ یہ دعا نبی سے ثابت ہے کہ نہیں وہ دیکھے کہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ دعا صحیح طریقے سے مر بھی ہے کی نہیں انہوں نے دعا یاد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریکشن چاہا کہ اے اللہ کے رسول اس دعا کے اندر اگر کوئی غلطی ہے تو بتائیے میں نے پڑھنا شروع کیا اللہم اسلام تو وجہی لیک والجاتو ظاہری لیک وفوستو عمری لیک رغبت ورہبتن لیک لا مل جام ولا من جاملکہ اللہ علیک اللہم آمن تو بی کتابک اللہ انزلتا و بی نبییک اللہ ارسلتا اچھا یہ پوری دعا تھی و بی نبییک اللہ ارسلتا دیکھو یہ کہاں و بی نبییک اللہ ارسلتا پوری دعا پڑھ گئے ہو پوری دعا پڑھنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب پہنچا اس پر فلمہ بلغتو اللہم آمنتو بی کتابک اللہ انزلتا اس کے بعد کیا کہنا تھا و بی نبییک اللہ ارسلتا کہتے ہیں کہ و بی نبییک کے بجائے میں نے و رسولیک اللہ ارسلتا کہہ دیا جبکہ رسول کا مرتبہ نبی سے بڑا ہوتا ہے اگر و رسولیک اللہ ارسلتا انہوں نے کہہ دیا تو کیا غلط کیا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نہیں و بی نبییک اللہ ارسلتا میں نے بی نبییک کا اس دعا کے اندر سکھایا تو بی نبییک ہی رہے گا تُو نے و لے رسولیکا و بے رسولیکا کیوں مڑھایا پتہ یہ چلا کہ دعا عبادت ہے نبی نے جو سکھایا ہے اسی طریقے سے دعا کرنا ہے اس کا مطلب دعا عبادت ہے دعا بھی اسی طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے نبی نے ہمیں سکھایا ہے چلیے اس بات کو ایک اور حدیث اپروف کر لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وَاَنَّا فَعِنْ أَنَّا رَجُلًا أَتَصَعِلَا جَمْبِ بِنْ عُمَرَ فَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَا ابن عُمْرَ وَنَا قُولَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَحَا كَالَا عَلَّمَنَا رَسُولِ اللَّهِ قَالَا عَلَّمَنَا نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبَاہُ تِرْمِذِي فِي كِتَابِ الْحَدَبِ حضرت امام ترمیذی رحمہ اللہ ترمیذی شریف کتاب الْحَدب کے اندر یہ روایت اسی طریقی صلاح ہے راوی حضرت نعفے جانتے ہیں سب سے بہترین پانی مانگ رہا تو میرا موں کیا دیکھ رہا ہے پلاتے رہا پلاتے رہا ایسے کروں تو پانی دے دیا کرو نعفے ایسے جیسے ہوتا ہے امام مزنی روایت کرتے ہیں امام شافی روایت کرتے ہیں امام مالک روایت کرتے ہیں امام نعفے روایت کرتے ہیں اپنے استاذ مشہور صاحبی حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ سند ہوتی ہے اور یہ سند منقطع نہیں یہ متصل ہے ہر ایک راوی اپنے استاذ سے روایت کر رہا ہے یہاں دیکھیں آپ یہاں حضرت نعفے یہ شاگرد حضرت عبداللہ ابن عمر کے مشہور صاحبی ان سے یہ روایت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ لوگ بھی وہاں تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ كمجلس تھی اچانے کیں ایک آدم کو چھیکائے آج چھیکائے اس کو تو کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فونو رہنڈ دیا کالر بن عمر مانا قول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ میں بھی بولتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ و لئی سنت چھیک کے موقع پر نبی کریم صل infinity نحن скلت نہیں سکھائی ہے یہ جو تُو نے بڑھایا نا یہ چھیک کے موقع پر نہیں ہے صرف الحمدللہ پڑھنا ہے یہ تُو نے اسلام علی رسول اللہ کا جو جملہ بڑھایا ہے یہ نبی سے ثابت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مقام کے لئے جتنی دعا بتائی گئے جس قیفیت کے ساتھ اسی قیفیت کے ساتھ آدمی کو دعا پڑھنی ہے آج پوچھا جاتا ہے یہ جھنڈا آپ کیوں کر رہے ہیں یہ کھچلا آپ کیوں کر رہے ہیں یہ فلا چیز آپ کیوں کر رہے ہیں کھچڑے کو علم جھنڈے کو ہم فرض نہیں مانتے پھر کیا ہے واجب ہے واجب نہیں مانتے سنت ہے سنت نہیں مانتے مستحب ہے مستحب نہیں مانتے پھر بھئی یہ واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے مستحب نہیں ہے سنت نہیں ہے پھر کیوں کر رہے ہیں عقیدت میں کرتے ہیں یہ عقیدت کیا ہے مجھے کوئی سمجھا دیں اس کا مطلب یہ عقیدت کہتے ہیں حد درجہ محبت کو کیا بات کہاں تک جا رہی ہے بات صحابہ تک جا رہی ہے بتائیے ہر صحابی جس نے اپنا تن مندھن اپنے عزت تک رسول کے نقشے کفے پا کے گرو رکھ دیا گروی رکھ دیا اور محبت کی انتہا جس کی تعریف الحمدو سے لے کر ونناس کی سین تک پورے قرآن کے اندر بھری پڑی ہے انہیں یہ عقیدت سمجھ میں نہیں آئی عقیدت میں کر رہے ہیں ذرا عقیدت کا مطلب تو بتاؤ مجھے جو چیز فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے سنت نہیں مصطبع عقیدت میں کر رہے ہیں یہ عقیدت کا مطلب ذرا مجھے سمجھا دیجئے یہ عقیدت کیا صحابہ کرام نے نہیں سمجھی عقیدت کہتے ہیں محبت کی انتہا کو تم ایسا کر رہے ہو کیا یہ محبت صحابہ کرام کے پاس نہیں تھی انہوں نے کیوں ایسا نہیں کیا یہ چیزیں جو تم کر رہے ہو صحابہ کرام نے نہیں کیا کیا ان کے پاس عقیدت نہیں تھی کیا ان کے پاس محبت نہیں تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو گالی دینا اس سے بڑی توہین صحابہ کیا اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں عقیدت کا مطلب سمجھ نہیں آیا یہ نہیں وہ نہیں عقیدت میں کر رہے ہیں عقیدت میں کوئی چیزیں جائز ہو جاتی ہے کیا رسول کے تائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نے صفت کرنے سے آئیے ہم بتاتے ہیں کہ شریعت کیا ہے شریعت بتا دوں شریعت لے کر کہ جاؤ شریعت کہتے ہیں کس کو ہیں شریعت سمجھ لو حدیث حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نظمہ بن مسالہ باتا اخب نساد بن بکر لما اسلمہ سعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فرائض الاسلام من الصلاة وغیرها فعدہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلمہ لم يزد علیہن ثم ثم الزکاة ثم سیام رمضان ثم حج البيت ثم عالم ما حرم اللہ علیہ فلما فرغ قال اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہد انك رسول اللہ وسافعل ما عمرتني به لا ازید ولا انقص قال سم واللہ فقال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یسدق ذلعقی سطین یدخلی الجنہ رواو احمد فی مصندی حضرت امام احمد محمد رحمہ اللہ یہ پوری حدیث ہے اسے ہی مصند احمد کھندلہ ہے راوی جیسے کہ معلوم حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ زمام ابن سالبہ یہ امان لائے یہ رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول بتائیے اسلام کیا ہے what is اسلام what is اسلام اسلام کیا ہے آپ بتائیے آپ نے بتایا اسلام نام ہے توحید کا اسلام نام ہے نماز کا زکاة کا اور رمضان کا رمضان کے روزوں کا اگر اللہ نے استطاعت بھی ہے تو حج کل لو حجل بھئی اور یہ چیزیں حرام ہیں یہ چیزیں حالا ہے بس فلم ما فرغا یہ کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ ہوئے دیکھئے دو منٹ کے اندر آپ نے ان کو سب بتا دیا اور آپ خاموش ہوگئے خاموش ہوگئے فلم ما فرغا آپ جب چھپ ہوئے فارغ ہوئے قال تو وہ صاحبی بول لیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں واشہدو انکا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں آپ لا الہ الا اللہ یہ ہے عبادت کس کی اور محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کبھر لگ رہے ہیں عبادت ایسی رسول اللہ صلی اللہ اور آگے اٹھکڑا دیکھ لو کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آگے دیکھو کہہ رہے ہیں وَسَأَفْعَلُ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ اور میں اب آج سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک وہی کروں گا جو آپ نے مجھے کرنے کا حکم دیا ہے لا عزید وَلَا عَنْقُس نہ میں بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا عقیدت کہاں سے آگئی عقیدت کی وجہ سے پھر یہ کیا آئی لا عزید وَلَا عَنْقُس میں نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا جو آپ نے کرنے کے لیے کہا ہے حکم دیا ہے میں آپ کے حکم کی اتباع کروں گا پتا یہ چلا کہ اسلام نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور جیسا اللہ نے بتایا اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا یہ ہے عبادت اور عبادت کیسے کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بتا ہے یہ کہہ رہے ہیں میں گھوائی دیتا کب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں گھوائی دیتا کب اللہ کے رسول ہیں آپ ان دونوں کا تقاضی ہے صاف علوم آمر آپ امرتو آپ جو حکم دے رہے ہیں کوئی پیر کہہ میں نہیں مانوں گا کوئی امام کہہ میں نہیں مانوں گا کوئی بڑی شخصیت کہہ میں نہیں مانوں گا فلاں صاحب کریں فلاں صاحب کہیں میں نہیں مانتا آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اس لئے کہ اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے اللہ نے آپ کی اتباع حکم دیا ido اللہ نے فرمایا جتنے بھی رسولت سب کے بارے میں ہم نے یہ آرڈر دیا ہے یہ میرا حکم ہے میرا اذن ہے میرا آرڈر ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے کسی امام کے بارے میں کسی شخصیت کے بارے میں کسی پیر کے بارے میں کسی شخصیت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا نبی کے علاوہ کی وہ بھی حجت ہے حجت صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ آپ معصوم ہیں اور معصوم ہی کی اتباہ کی جاتی ہے غیر معصوم کی اتباہ مشکوک ہوتی ہے صحیح بھی ہو سکتی نہیں بھی ہو سکتی اب ظاہرے کی گڑھ بڑھ ہے اسے پیش کرو معصوم کے اوپر تو معلوم ہو جائے یہ صحیح ہے غلط ہے لے دیکھر کے بعد وہاں پہنچ گئی نا کہ معصوم ہی کی اتبا کیجئے تو رسول تو معصوم ہے اور معصوم ہی کی اتبا سے جنت ملنے والی ہے کوئی اپنی ہوا سے اپنی خواہش لگر کوئی چیز کہتا ہے یا کرتا ہے وہ شریعت نہیں شریعت یہ ہے جو نبی نے بتایا اور یہ صحابی کہہ رہے کہ اللہ کے رسول آپ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں میں کروں گا ایک بات اور لا عزیدو ولا انقصو یہ جملہ قابل غور ہے نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا یہ قابل غور ہے اب جب بات ہو گئی کہہ کر کے انہوں نے پیٹھ موڑا واللہ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور پیٹھ کس طرف ہو گئی نبی کی طرف نبی کی طرف پیٹھ ہو گئی یہاں تو کسی قبر کے بعد جا کر کے رسول ناراض نہیں ہوئے کہ میرے صحابی نے میری طرف پیٹھ کر دی گویا عدب رسول اگر بتائے تو وہی عدب ہے اپنی طرف سے اگر کوئی عدب نکالتا ہے کہ یہ عدب ہے تو وہ عدب نہیں ہے نبی جو بتائے کہ یہ عدب ہے وہی عدب ہے اب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ایک بات کہی اور پھر روایت کے اندر واللہ کا مطلب ہے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں اب مجھے چلنا ہوا تو میں سیدھا ان کی طرف پیٹھ کر کے جا رہا ہوں انہوں نے پیٹھ کی دنیا کا کوئی بھی عالم اس کے خلاف ترجمہ کر کے بتائے اور میں تو ایسے بھی عربی کا وہ ہوں طالبیل ہوں الحمدللہ کہتے ہیں راوی کہ انہوں نے پیٹھ پھیری اور چل پڑے آگے جب گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا اگر یہ آدمی سچ بول کر کے یہ ہے تو جنتی ہے یہ اسلام ہے اسلام اتنا شورت اتنا مختصر ہے اسلام کو سمجھ رہا ہی کہاں آسان کتنا مشکل بنا دیا ہے لوگوں نے پتا یہ چلا کہ نماز عبادت اگر رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہوتی دعا عبادت ہے اللہ نے فرمایا اگر وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ دعا ہے ہی نہیں اس لئے کہ رسول کے طریقے پر نہیں ہے اللہ رسول کے طریقے پر کرے لیکن الٹا کر دے تو پوری شریعت الٹی ہو جاتی ہے وہی کام کر رہا ہے مگر الٹ دے رہا ہے سانس روک لو تو بیان کروں وہ حدیث روک لے ہاں سانس روکو اب میں پڑھنا ہوں حدیث حدیث وعن البرائی رضی اللہ تعالی عنہ وقال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاة فقال من صل صلاتنا ونسک نسوکنا فقط اصابا نسوکا ومن نسک قبل الصلاة فتلک شاعت لحمن فقام ابو بردت ابن نیار رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا رسول اللہ واللہ لقد نسکت قبل نخرج الی الصلاة وعرفت ان اليوم یوم اکل وشرب فتعجلت فاکلت واتعمت اہلی وجیرانی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک شاعت لحمن فقال ان اندی اناقا جزاعتا فہی خیر من شاعت لحمن فال تجزیو انی فال نعم ولن تجزیان بعدک رواہ ابو دعوت فی کتابی ضحایہ حضرت امام ابی دعوت رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الزخایہ کے اندر لائے ابو دعوت شریف کتاب الزخایہ کے اندر یہ روایت موجود حضرت برا سے حضرت برا فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرائیت کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ دیا خطبہ کب ہوتا ہے نماز کے بعد اچھا آپ نے فرمایا خطبے میں جو ہماری نماز پڑھے یہ ہماری نماز کیا ہوتی ہے بولو جو نبی کی نماز تھی جو صحابہ کی نماز تھی اگر وہ عقیدہ جو صحابہ کا تھا جو نبی کا تھا اگر وہ عقیدہ کسی کے پاس نہیں ہے جھوٹا ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور جو عمل نبی کا تھا اور جو صحابہ کا تھا وہ اگر عقیدہ اور عمل نہیں ہے تو وہ شرعی عقیدہ شرعی عمل لئی ہے چلیئے اس حدیث کو یہی رکھئے چلیئے وہ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں پروف کرنے کے لئے حدیث حدیث اس رحب مان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نو قالا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَاتِيَنَّا لَا أُمَّتِمَا آتَالَى بَنِ إِسْرَائِلِ حَدْمَنَّالِ بِالنَّالِ اچھا لگا رسول کے حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کو اچھا نہیں لگا آپ تو الحمدللہ اللہ کے رسول اسے محبت حقیق محبت کرنے والے یہ رسول کی بات ہے آپ کو تو اچھا لگنا ہی چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر فرمارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے امت کے اوپر وہی پچھانے والا ہے جو بنی اسرائیل کو اپر آ چکا ہے بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ گئے تم تیہتر فرقوں میں بڑھ جاؤں گے سارے فرقیں جہنمی ہوں گے سبا ایک فرقے کے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اللہ فرقہ کونسا ہوگا وہ ملک کونسی ہوگی آپ نے نام نہیں بتایا آپ نے فرمایا مانا علیہ وآصحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس کا مطلب یہ کہ جو طریقہ رسول کے طریقے کے خلاف ہو جو عقیدہ رسول کے عقیدے کے خلاف ہو جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو جو عمل رسول کے طریقے کے خلاف ہو جو عمل صحابے کرام کے طریقے کے خلاف ہو وہ شریعت ہے ہی نہیں شریعت وہی ہے عمل وہی معتبر ہے عقیدہ وہی معتبر ہے جس پر نبی تھے اور جس پر حضرت صاحب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے یہ حدیث سمجھ میں آئی اب آگے بڑھئیے آپ نے فرمایا منص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہماری نماز پڑھی وہ نصہ کا نسوکہ نا اور ہماری قربانی کی فقط اصحابا نسوکہ تو اس کی قربانی ہوئی حضرت ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہوئے پڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں حضرت ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا واقع کر رہا ہو ارے میں تو ایک بکری لائے تھا داٹ والی اے اللہ کے رسول میری نیت تھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے خطبے سے پہلے نماز سے پہلے قربان نہیں کیا جا سکتا اے اللہ کے رسول میں نے تو کر ڈالا واللہ الا قد نسکتو قبلہ نہ خروجے لے سرا نماز کی طرف نکلنے سے پہلے میں نے قربان ہی کر ڈالی میری نیت صحیح تھی وَعَرَفْتُ عَنَّ لِيُوْمَيَا عَقْلُوَ شُّرُ بِن اور میں نے قیاس لگایا میری سمجھ میں بات دیکھئے صحابی کا بھی عمل مہتبر نہیں ہے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف دیکھو کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ آیا ارے جب نبی کی حدیث کے مقابلے میں صحابی کا قیاس نہیں چلتا تو نبی کے حدیث کے مقابلے میں کسی امام کا کسی پیر کا قیاس کیسے چل سکتا ہے یہ دیکھیں نیت صحیح اور دوسری بات یہ معلوم ہے نیت اگر صحیح ہو تب بھی عمل مہتبر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو آپ کو معلوم ہے کہ انہم لا معلوم بھی نیت آپ کو جانتے ہی ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے کہتے ہیں نیت اگر صحیح ہو اور نیت کے مطابق عمل ہو وہ عمل رسول کے طریقے کے مطابق نہیں تو نیت بھی دیکھا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نیت یہ تھی کہ میں یہ بکری لائیا ہوں اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لئے نیت بالکل صحیح ہے لیکن عمل رسول کے طریقے کے خلاف ہو گیا کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی سنت یہ ہے کہ نماز کے بعد قربانی کی جائے اللہ کے رسول میں نے صحیح نیت سے تو لے کر کے آتھ میں اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لئے لیکن پہلے کر لیا اور میں یہ سمجھا کہ یہ پورا دن کھانے پینے کا دین ہے دیکھو یہاں انہوں نے قیاس لگایا اور میں نے جلدی کر دی میں نے کھا لیا اپنے پڑوسیوں کو کھلا دیا واتہم تو اہلی وجیرانی ہے اپنے بچوں کو کھلا دیا پڑوسیوں کو کھلا دیا آپ نے فرمایا یہ گوشت کی بکری ہے یہ قربانی نہیں یہ گوشت کہیے گوشت کھانا ہوا جیسے روز کھاتے ہو ویسے ہی گوشت کھانا ہوا یہ قربانی نہیں سوال یہ ہے کہ نیت تو اچھی تھی نا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے لائے تھے نیت صحیح ہو عمل بھی کرے آدمی لیکن وہ عمل رسول کے طریقے کے مطابق تو یہ کہنا کہ نیت ہماری صحیح تھی لیادہ عمل صحیح ہو جائے گا بلکل غلط ہے یہ صحیح نیت سے لائے تھے لیکن چونکہ نبی کے طریقے کے مطابق یہ عمل نہیں ہوا لہذا نیت بھی بے کر گئی آپ نے فرمایا وہ گوشت کی بکری ہے کہا کہ اللہ کے رسول صرف اتنا کرنے سے آگے پیچھے کرنے سے میری نیت تو صحیح تھی ولی تیری نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے میری سنت کا اعتبار ہے میرے طریقے کا اعتبار ہے کہا کہ اللہ کے رسول ایک سال کا ایک جانور ہے میرے پاس اللہ کے رسول کیا وہ کافی ہو جائے گا کہا کہ ہاں کر لے لیکن تیرے بعد کسی کے لئے یہ کافی نہیں ہوگا یہ خاص ہے تیرے لئے تیرے لئے خاص ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھئے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے یہ ضروری لیکن نیت جو بنیاد ہے کہ اگر نیت نہ ہو تو عمل نہیں ہوتا اگر یہ نیت بھی نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو عمل مطابق نہیں ہے یہ حدیث پاکس میں بتا رہی ہے کوئی شک بلکل نہیں میں یہ پوچھتا ہوں اگر کوئی رات رات بھا نماز پڑھے برا کرے گا اللہ سے محبت اللہ سے محبت اے اللہ میں نے بال بچوں کو چھوڑ دیا اب دنوں رات میں رات بھر سوں گا نہیں بھی بچوں کے پاس نہیں جاؤں میں تیری عبادت کروں برابر روزے رکھنا کسی دن گیپ نہ کرنا کوئی بری بات ہے کوئی بری بات ہے ارے اللہ سے محبت کی دلیل ہے بیوی بچوں کے جھنجر سے دور رہنا صرف اللہ کی عبادت میں لگ جانا اچھی بات ہے کی نہیں کتنا اچھا عمل اللہ کے لیے اس نے شادی نہیں کی بیوی بچوں کو جھنجر نہیں پاتے کتنے بڑے بڑے عمل ہیں دیو آئیے حدیث دیکھتے ہیں حدیث حدیث اسرا وان آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول جا اتلا ترحت ان لابیوتی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها وقالوا وأین نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر لهما تقدم من دمیومت آخر قال احدهم اما انا فانی اصلی اللیل عبدا وقال الاخر انا اسوم الدهر و لا افتر وقال الاخر انا آتذل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتم الذین قلتم کذا و کذا اما واللہ انی لا اخشاکم للہ و اتقاکم له ولیکن نی اصوم و افتر و اصلی وارقد و اتزوج النساء فمرغبان سنت فلیس من نیر رواح البخاری فی کتاب النکاح حضرت امام بخاری رحم اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائیں بہت پیاری روایت ہے دیکھیں تین آدمی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے پاس آئے یہ پوچھنے کے لیے کہ نبی عبادت کیا کرتے ہیں مجید کی عبادت تھے مجید میں تو سب دیکھتے تھے گھر کی عبادت گھر کی عبادت وہ کیسی ہو جب امہات المعمنی نے بتایا تو انہوں نے کم سمجھا تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں لیکن خود ہی اس کی تعویل کر لی ارے ہم کہاں اور نبی کہاں کہاں آپ نبی آپ کے اگلے پچھلے سب خطائیں معاف ہیں اور ہم لوگ تو بہرحال نبی نہیں ہیں دیکھو صحابے کرام جو انبیاء کرام کے بعد سب سے گڑے ولی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کی برابری نہیں کر سکتے یہاں کنکن کو کھڑا کر دیا جا رہا ہے نبی کے مقابلے کتنی بڑی جو رہت ہے صحابہ ہی نہیں کڑا ہو سکتا نبی کے مقابلے میں تمام صحابہ نہیں کڑے ہو سکتے وہ کہہ رہے ہیں یہ کب بولا جاتا جانتے ہیں یہ ترقیب کہاں آتی ہے عربی کے اسکولرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے عزیز مرابدالغفار صاحب یہ تو بہرحال پی ایش ڈی کر رہے ہیں عربی ہی میں پی ایش ڈی کر رہے ہیں تو اچھے اسکولر ہیں جانتے ہیں دیکھو وَأَيْنَا نَحْنُ مِنَا ہم کہا اور نبی کہا اتنا فرق ہوتا ہے زمین اور آسمان کا صحابی کو اعتراف ہے کہ ہم میں اور نبی میں برق زمین اور آسمان کا ہے جیسے زمین اور آسمان آپس میں من نہیں سکتے ایسے ہی جب زمین اور آسمان آپس میں من نہیں سکتے تو کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جسے نبی کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکے ارے ہمارے نبی کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں کھلا کیا جانے کے لائک ہے میں بول دوں کوئی نبی کھلا نہیں ہوگا ہمارے نبی کے مقابلے میں اس حدیث پر ابھی روکے رہیے ایک حدیث سے اس بات کو پروپ کرتا ہوں حدیث حدیث اس طرح یہ پوری کی پوری نوایت ایک صفحے کی دارمی شریف کے اندر موجود ہے ابھی حضرت جابر ابن عبداللہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے دیکھیں تورات لے کر کے آ رہے ہیں تورات کونسی کتاب ہے آسمانی کتاب ایک ہی نہیں ہے اور ایک پیغمبر کے اوپر اتری ہے موسیٰ کے اوپر اتری ہے دیکھیں اب یہ لا رہے ہیں لا لے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تورات آپ نے دیکھا فسکتہ خاموش ہو گئے جب دیکھا نبی دیکھ کر کے خاموش ہو گئے وجالہ یک رہو پڑھنے لگے وہ اب وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آنا متغیر ہوتا جا رہا ہے بدلتا جا رہا ہے مارے غصے پہ برا کر رہے گا یہ تو آسمانی کتاب ہے موسیٰ پر اتری ہے یہ موسیٰ پر اتری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خفا ہیں آپ کیوں غصے میں ہیں اس وجہ سے کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں اللہ کی ہیں لیکن چند باتیں کچھ باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے ملا دی ہیں جس سے عقیدہ خراب ہو جائے ایک کتاب پڑھی جاتی ہے نا کہتے ہیں کیا وہ غلط ہے اس میں بھی تو احادیث ہیں اس میں بھی تو اللہ کی آیتیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تورات بھی تو حضرت موسیٰ پر اتری وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کے اوپر ناراضگی کیوں ظاہر فرمائی اس وجہ سے کہ اس کے اندر کچھ ایسی باتیں جس سے عقیدہ اور عمل خراب ہو سکتا تھا جس سے آدمی سرات مستقیم سے بھٹک سکتا تھا نکتہ یہ ملا کہ وہ کتاب جس کے اندر قرآن کی آیتیں بھی ہوں وہ کتاب جس کے اندر رسول کی حادیث بھی ہوں لیکن کچھ ایسی باتیں ہو جس سے آدمی کا عقیدہ متاثر ہو سکتا وہ کتاب پڑھنا اور اسے قرآن کی طرح حدیث کی طرح سمجھنا بلکل جائز نہیں انہوں نے ایسا ہی کیا یہ کتاب جو پڑھی جا رہی ہے یہ تو آدمی نے لکھی ہے نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہے وہ تو نازل تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پڑھنے کے اوپر غزب نہ کھو رہے وہ پڑھتے جا رہے ہیں حضرت عبو بکر جو مزاز دانے رسول ہے انہوں نے کہا رونے والیاں تیرے اوپر روئیں عمر کیا کر رہا ہے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے ماترہ بے بچ ہے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہا اب وہ تو سر جھکا کر تورا پڑھ لے تھے فنازارا عمر اب نگاہ اٹھی فنازارا عمرو علاوہ جہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جب انہوں نے نگاہ اٹھائی کام گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو رہا ہے کیوں بھئی تورات ہی تو پڑھ لیں اور جلدی جلدی کہنے لگا عوض باللہ من غضب اللہ وہ ایک طرف رکھ دیا انہوں نے تورات پا عوض باللہ من غضب اللہ من غضب رسول میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں رسول کے قضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں رضی تو باللہ ربوں و بالی سلام دین وہ بمحمد النبیہ جب وہ گھبرات دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے آپ نے فرمایا فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد انبید یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں اور مجھے چھوڑ کر تم ان کی پہر بھی کرنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے بولو ہمارے نبی کی موجودگی میں دوسرے نبی کی اتباہ گم رہی ہے تو ہمارے نبی کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے آدمی کی اتباہ کرنا گم رہی نہیں ہو سکتی آپ کے مقابل میں تو کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا ہے اور آپ نے فرمایا آج موسیٰ بھی ظاہر ہو جائیں تو انہیں بھی میرا امتی بننا پڑے گا انہیں بھی میری اتباہ کے بغیر چارہ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا اگر نبی آ جائے اور انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے محسوس نبی موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اگر موسیٰ بھی آ جائے تو وہ نبی کی حیثیت میں نبی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے وہ امتی کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے تو بتاؤ کس کی جرات ہے جو کسی پیر کو جو کسی امام کو جو کسی شخصیت کو جمع دام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کرنے کی جرات کرے ایک بات دولو اللہ نے فرمایا اے ہمارے حبیب آپ سراج مونیر ہیں ایک نکتہ بتا دیتا ہوں علماء بیٹے ہوئے ہیں سراج مونیر اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ سورج سورج یا اللہ یہ کہہ سکتا تھا چاند یہ سراج کیوں کہا چراغ کے میں اور سراجم مونیرہ سراجم مونیرہ جلتا ہوا چراغ روشن چراغ یہ سورج کو بھی کہتے ہیں اور جو گھر میں چراغ جلتا ہے بتی جلتے اس کو بھی بولتے اگر یہاں یہ بول دیتا سورج تو شک پیدا ہو سکتا تھا سوال پیدا ہو سکتا تھا نکتہ یاد رکھو اگر سراج مونیر نہ کہا جاتا تو سوال پیدا ہوتا کہ سورج تو دن میں نکلتا ہے دن میں اتبا آپ کی ہو تو رات میں کس کی اتبا ہو بتایا گیا سراج مونیرہ جس طرح دن میں آپ کی اتبا ضروری ہے اسی طریقے سے رات میں بھی آپ کی اتبا ضروری ہے اس لیے کہ سراج مونیر سورج کو بھی بولتے ہیں اور رات میں جلنے والے چراغ کو بھی بولتے ہیں اللہ یہاں از ایک نکتہ اور نکالتا ہوں ایک آدمی کھڑی دوپہر میں کیا بولتا ہمارے کھڑی دوپہریہ کھڑی دوپہریہ میں تارچ سے باہر گھر کے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے ادھر سے ایک آدمی آتھا ہے کہتا ہے کیا کر رہا ہے ہاں ڈھوڈ what are you doing کیا کر رہا ہے کہ کہ میری موبائل کھو گئی ہے کہ کہ سورج کی روشنی تو موجود ہے یہ بیٹری سے کیوں دیکھ رہا ہے درودہ ہس رہا ہے ایسے ہی آف تابے آلم تاب کی روشنی میں جس طریقے سے تارچ جلا کر کے کوئی چوز ڈھونڈنا بے وقوفی کے ساتھ صاف آفتاک کی بھی توہین ہے ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سامنے کسی اور طرف جانا یہ حدیث کی توہین بھی ہے اور بے وقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں اسے یہ کر رہا ہے سب چاروں سہیں ہیں ارے تو ٹریفک کنٹرولر بھی نہیں مانتا ٹریفک کنٹرولر بھی نہیں مانتا کی چاروں سہی ہیں بیچ میں کڑا ہوا اس طرف سے راستہ اس طرف سے راستہ اس طرف سے راستہ اس طرف سے راستہ کسی چار راستے پر کڑا ہو جائیے سب کو ایک ساتھ سگنل دے دی تا یہاں ٹریفک کنٹرولر بھی اس بات کو نہیں مانتا یہ منوار ہیں منوار ہیں سب صحیح ہو anchor who's basically say what do you mean کیوں میں کہتا ہوں کہ جس کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے جو اٹھے برچے کو ہمیں حل کرنا ہے اس کے ہمیں طیuvre کرنے سے جس پر چک کے بارے میں میں جس کے بارے میں سوال ہی نہیں آنا ہے اس میں ہم دی دا ریزی کیوں کریں ہم ہے کیوں کریں ہیں سکتھے کیوں پڑھے اس کے بارے میں سوال ہی نہیں اگر قیامت کی دن کو کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ اللہ میں نہیں جانتا کہ فلاں پیر صاحب کون میں نہیں جانتا فلاں امام صاحب کون اللہ یہ پوچھے گا کہ تُو نے مجھے مانا کی نہیں میرے رسول کو مانا کی نہیں کہا کہ اللہ تجھے مانا تیرے رسول کو مانا میں نے تو کہا تھا مجھے ماننے کے لئے میرے رسول کو ماننے کے لئے میرا ماننا عبادت اور عبادت کیسے کرنا میرے رسول بتائے گا بس یہی تو میں نے بتائی تھی اس کے علاوہ اور کیا چیز اسی کا نام ہے اتیو اللہ اسی کا نام ہے اتیو الرسول اور جو میں نے آیت کریمہ پڑی دیا اللہ نے فرمایا یا ایوہا لذین آمنوا اتیو اللہ و اتیو الرسول و لا تبتلوا مالکن ہمارا عمل اور ہماری خطا یہ ہے آج ہمیں وہابی کہا جاتا ہے جبکہ ہم وہابی نہیں ہیں اس لیے کہ محمد ابن عبدالوحاب نجدی یہ مقلب تھے یہ تقلید کرتے تھے امام احمد رحم بلکل اور ہم کسی کہ تقلید نہیں کرتے ہم دلائل کے مطبع ہیں ایک صاحب نے یہ کہا کہ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے یہ ہمارا الہدیسوں کا عقیدہ نہیں ہے یہ شاہ اسماعیل کا عقیدہ ہوگا ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا بتاتا ہوں اس لئے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں جو حدیث کہیں گے وہی اہل حدیث کا عقیدہ ہے حدیث حدیث اس طرح اس حدیث پاک کے اندر ایک بڑے اہم سوال کا جواب دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ان من افضل ایامکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی حرم علی الارض اجساد الانبیائی رواہو عبودعوت فی کتاب السلہ حضرت امام عبیدعوت عبودعوت شریف کتاب السلات کے اندر نبی کی یہ حدیث لائیں رابی حضرت اعوس ابن اعوس ہیں حضرت اعوس ابن اعوس آتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جمعہ کے سب سے افضل دن ہفتے کا جمعہ ہے تو جمعہ کے دن سب سے زیادہ میرے اوپر درود بھیجو اس لیے کہ میرے اوپر درود پیش کیا جاتا ہے ایک نکتہ یہ معلوم نبی حاضر و ناظر نہیں ہے اس لیے کہ اگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو لے جا کر پیش کی جانے کا کیا مطلب ہے آپ کہتے ہیں میں سنتا ہوں پرشتے پیش کرتے ہیں میرے اوپر پیش کیا جاتے ہیں درود آپ حاضر نہیں ہر جگہ حاضر نہیں ہر جگہ اچھا تو تم لوگ کسر سے درود بھیجو جمعہ کے دن میرے اوپر درود پیش کیا جاتا ہے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر درود کیسے پیش کیا جائے وَقَئِ فَتُّو رَزُّ سَلَا تُنَا عَلِك آپ کے اوپر درود کیسے پیش کیا جاتا ہے ہم لوگوں کا وَقَدْ عَرِمْتَ آپ تو انتقال کے بعد آپ مٹی میں مل جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے کون بولا ہے صاحبی بولا ہے اور ایک لفظ اور بھی آتا ہے بلیتہ آپ جیسے کپڑا ہوتا ہے ایک دم سر جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے ایسے ہی آپ مٹی میں مل جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے آو میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے حرم علی الارضی اجساد الانبیاء انبیاء کے جسموں کو زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر اللہ نے انبیاء کے اجساد کو حرام کر دیا زمین کھاتی نہیں ہے لاش ویسے بدن ویسے کا ویسے رہتا ہے یہ عقیدہ اگر شائع اسبائل شہید کا تھا تو شائع اسبائل شہید جانیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہم دلائل کے متبع ہیں اور دلیل صرف قرآن اور حدیث اور اگر قرآن اور حدیث کے اندر کوئی بات نہ ملے تو ہم دیکھیں گے اجمع ہم دیکھیں گے اشتہات اگر خور miteinander ہمارے اوپر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم اشتہات کو نہیں مانتے خیاس کو نہیں مانتے ہم اجمع کو نہیں مانتے مانتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ منیادی یہی دو چیز ہیں ان دونوں کے موجود اتے ہیں ہم کسی چیز کو نہیں مانتے یہ ہم نہیں مانتے یہ ہمارا عقیدہ ہے اچھا ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم تیررسٹ ہیں بتائیے انگریزوں کے خلاف لڑنے میں ہماری جو قربانیاں ہیں کوئی ڈاکٹر تارہ چند سے پوچھ لیجیے ڈاکٹر تارہ چند نے لکھا کہ چار لاکھ اہل حدیثوں کو سولی دی گئی کوئی درخت ایسا نہیں دیکھتا تھا جس کے لیے جس کے اوپر کوئی نے کوئی لاش کسی عالم کی کسی اہل حدیث کی لٹکتی ہوئی نظر نہیں آتا ہم نے اس دیش کے لیے اتنا خون بہایا اتنی جانیں دی ہیں افسوس کہ ان ساری قربانیوں کو بھلا دیا گیا اور یہ معاملہ بڑا الٹا ہے یہ بالکل ظالمانہ رویہ ہے کہ وطن سے محبت کرنے والے لوگوں کے اوپر ایسام لگایا جاتا ہے کہ یہ ٹرررسٹ ہیں جبکہ ہم حدیث کو ماننے والے ہیں اور جو حدیث کو مانتا ہے وہ ٹرررسٹ نہیں سکتا دلیل دلیل یہ حدیث پاک معا نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانی ویدی والمؤمن من امنہم ناس علی دمائی وعموالیم رباہ النصائی فی کتاب الایمان وشرائی حضرت امام نصائی رحمہ اللہ نصائی شریف کے اندر یہ روایت کتاب الایمان وشرائی ہی کے اندر لا ہے راوی حضرت ابو حریر ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہے چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو اسی طریقے سے مومن وہ ہے جس کی وجہ سے جس کے ہاتھ سے مسلمان کا یا غیر مسلم کا مال محفوظ رہے اس کا خون محفوظ رہے یہاں دونوں چیزیں موجود ہیں دمہ بھی موجود ہے دم کی جمعہ ہے مال کا لفظ موجود ہے اس کی جمعہ اموال یہاں موجود ہے یعنی مومن وہ ہے کہ لوگوں کا مال محفوظ رہے اس کی وجہ سے اور لوگوں کی جان اس کی وجہ سے محفوظ رہے ہم تو حدیث کو ماننے والے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہے ہیں اور مومن وہ ہے ایمان والا وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا یا کسی غیر مسلم کا خون نہ بہے اور اسی طریقے سے کسی مسلمان اور کسی غیر مسلم کا مال تباہ نہ ہو آج دنیا کے اندر وہحبیت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اہل حدیث ان تمام چیزوں سے بری ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیز ہیں شریعت میں نہیں ہم ان تمام چیزوں کو نہیں مانتے بتائیے آج جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے کتنے مسلمان ہیں تکلیف کن کو ہو رہی ہے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے ہمارا دیس بھی پریشان ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پریشانی ہے کیا اس حدیث کے مطابق ہے کتان نہیں لوگوں کے مال محفوظ نہیں لوگوں کا خون محفوظ نہیں ہے لوگوں کی عابرو محفوظ نہیں ہے لوگ لاکھوں کی تعداد میں سیریا سے عراق سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے چھوڑ چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں بچوں کو دیکھو تو کلیجہ کانپ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے میں ببا کے دوحلی اعلان کرتا ہوں کہ اسلام کے نام پر یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے بلکل صحیح نہیں ہے غلط ہے اور اس کی جتنی زیادہ ادانت اور جتنی زیادہ مضمت کی جائے کم ہے میں سستے سے بولا ہوں اس لیے کہ اہل حدیث اہل حدیث حدیث کا متبع ہوتا ہے دلائل کا متبع ہوتا ہے الرحمن الرحیم اور ہمارا نبی وما رسلنا کئی رحمت اللہ العالمین ہمارے صحابہ محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہو علی القفاری رحمہو بینہو یہ رحیم دیکھ رہے ہیں آپ رحمت کی فضائیں رحمت کی ہوایں چلا دی گئی ہیں قرآن میں اور حدیث میں ہم تو رحمت کی دائی ہیں رحمت کی دائی ہیں لیادہ اگر کوئی اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے تو لوگ اس کا بھی نوٹس لیں اور حکومت بھی اس کا نوٹس لیں یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے مبنی برحقیقت ہے پتا نہیں ہم لوگ یہی چاہتے ہیں ہم لوگ یہی مانتے ہیں اس طریقے سے میں وہ کہتا ہوں انگریزوں نے ہمارے دیش کے اوپر قبضہ کیا کتنے خون بہے کتنا ظلم ہوا آخر میں ان کو بھاگنا پڑا سرے فیرس کون تھے لڑنے یہی تھے میادیس تھے کالا پانی کی سطح کن کو ہوئی ان کو میں کہتا ہوں کس نے یہ کتاب لکھی اعلام العلام بین ہندوستان دارو الاسلام ہندوستان دارو الاسلام انگریزوں کے دمانے میں کہ انگریزوں سے لڑ نہیں سکتے آپ ان سے لڑنا حرام ہے اس لیے کہ یہ دارو الاسلام ہے یہ کتاب کس نے لکھی پوچھ لو آپ پوچھ لو آپ خون کس نے بہایا اور کس نے یہ فقوا دیا کس نے یہ کتاب لکھو جنو کا نام خیرت رکھ بیا خیرت کا جنو جو چاہے آپ کا حسن کرشم ایسا مت کرو یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ ظلم اگر آپ کی طرف سے ہو تو اس کی قباحت اس کی شنات دوچند ہو جاتی ہے دل کا درد کس طریقے سے پیش کروں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں سمجھ میں نہیں آتا ہے اس امت کا کیا ہونے والا ہے اور دعوت دیتا ہوں یا ایوہ الذین آمنوا اتیو اللہ واتیو رسول ولی تکتلوا عمالکم ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد مت کرو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين جزاک اللہ خیر الجزا وزاد اللہ فیق محترم حضرات ابھیہ فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے پر مغض اور بصیرت تکروز خطاب سمات فرما رہے تھے حقیقت میں دل تو ایسا کہہ رہا تھا کہ آپ گھنٹوں تقریر کرتے رہے اور ہم سنتے رہے لیکن وقت کی تنگ دامانی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی محترم حضرات ہم آپ کا تہجل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیق کہا آپ تشریف لائے اور آپ نے پروگرام کو کامیاب بنایا اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری قبول فرمائے اور ہمارے لئے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے